میرے بھائیو سابق صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب میرے آئی ایل ایف کے صدر چوئیش تیاد صاحب چیف آگنائزر جعفری صاحب میری خاص کر میری بہنیں وہ کلاج ادھر بیٹھی ہیں اور تمام حضرین و میرے بھائی میرے دوست جو اور بھی جماعتوں کے ادھر بیٹھے ہیں آپ کو سلام اور میں نے مجھے اتنی خوشی ہے جب سے مجھے معظم بٹ صاحب نے کہا کہ آپ نے کراچی بار میں آنا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے والد مرہوم ولی محمد صاحب سے اور اپنے لیڈر عمران خان سے بھی زیادہ سب سے زیادہ جس شخصیت سے میں محبت کرتا ہوں جس سے میں عشق کرتا ہوں جس کو میں مانتا ہوں وہ ہے محمد علی جنہ اور یہ وہ جگہ ہے یہ وہ ایرنا ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں آٹھ سے بہت سال پہلے پچیس جنوری انیس سو اٹھالیس کو آپ کے اور میرے قائد نے آس سالس لی تھی we are sharing the same space with the great man the greatest man probably in the last one thousand years which the امہ has given to the مسرانک امہ محمد علی جنہ آج ہم وہاں کھڑے ہیں rule of law کی بات کر رہے ہیں وہ جگہ کہ کاش کاش کراچی میں محمد علی صاحب نے جناح صاحب نے جو دو تین بڑی چار باتیں کی تھی افسوس اگر اس پہ عمل کر لیا جاتا اگر اس پہ عمل کر لیا جاتا آج امریکہ نئی پاکستان سکر پاور ہوتا پچیس جنوری کو قائد میں یہاں آکے وضاعت کی اور کلیر ڈریکشن دی امت مسلمہ کے سرخیل ملک پاکستان کے لیے اور کیا کہا انہوں نے یہ کہا کہ i am hearing this mischief and people are propagand spreading propaganda الفاظ میں اوپر نہیں جا ہوں سکتا ہے message is the same and people are spreading propaganda that the constitution of پاکستان will not be based on sharia i want to remove this misconception sharia law is as practical today as it was 1300 years ago کیا قائد کے اس فرمان پہ پاکستان نے عمل کیا کیا صرف union jack اتار کے اور سج زلالی پرچن لہا کے ازادی کا مقصد پورا ہوا کیا وہ نظام بدلا جس نظام کے تحت ہمارے اباؤ اجداد تنگ ہوکے انہوں نے پاکستان بنایا تھا یہاں کراچی بار association آتے ہوئے میں آج بھی جو بار پاکستان کی رونوں پہ غربت دیکھ کے آیا ہوں یہ وہی غربت ہے جو میرے مردان کی رونوں پہ بھی ہے یہ وہی بھوک اور ننگ ہے جو پشاور میں بھی ننگی ناچ رہی ہے یہ وہی افلاس ہے جو لاہور میں بھی اور کوئٹا میں بھی ہے یہ کراچی جو شہر قائد ہے which was supposed to be a city of lives کیا یہ کراچی جو پورے پاکستان کا ویسے تو دار الخلافہ اسلام آباد ہے لیکن انسانوں کے لحاظ سے اگر دیکھیں یہاں آپ کو بروش ملے گا یہاں آپ کو پختون ملے گا سندری ہے یہ شہر اردو سپیکنگ کا ہے یہاں آپ کو براغی ملے گا کشمیری ملے گا گلگتی ملے گا پنجابی ملے گا کراچی زمین پاکستان but in the last 75 years have we made کراچی presentable کہ ہم اس کو سامنے رکھیں یہ تمہارا واشنگٹن ہے یہ میرا کراچی ہے یہ تمہارا نیو یورک ہے یہ میرا لاہور ہے یہ تمہارا لنڈن ہے تم سے آزادی چاہتا تھا تم سے آزادی چاہتا تھا یہ دیکھو یہ تمہارا لنڈن ہے یہ میرا کراچی یہ میرا اسلام آباد ہے اور تم سے آزادی چاہتا ہوں میں سری نگر کو آزاد کرانا چاہتا ہوں میں مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرانا چاہتا ہوں یہ مقبوضہ کشمیر ہے ظلم ہے زبردستی ہے ریپس ہے مارا ماری ہے یہ مزفر آباد ہے خوشی ہے روشنیہ ہے امن ہے وہاں پہ خوشحالی ہے کیا ہم نے کر دیا کیا 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 مزفر آباد کو سری نگر کے مقابلے میں پیش کر سکتے ہو کیا کراچی یا اسلام آباد کو نئی دلی یا لنڈن کے مقابلے میں پیش کر سکتے ہو سوال کرو اپنے آپ سے سوال کرو اپنے آپ سے کہ کیا اللہ نے موقع نہیں دیے کیا اللہ نے موقع نہیں دیے موقع تو بڑے دیے مواقع تو بڑے آئے لیڈر بھی آئے قوم بھی کھڑی ہوئی کل رات وہ کراں کی ساتھ بیٹھ کے میں نے یہ بات کی آپ کی توجہ ہے ادھر میں نے یہ بات کی کہ اس درتی نے پیشنے سو سال میں تین بڑی طریقے دیکھی یا طریقے پاکستان جس میں یوت کھڑی ہوئی وہ طریق نہیں جو لانچ ہوتی ہے وہ طریق نہیں جس کے پیچھے کوئی ہوتا ہے وہ طریق نہیں جو کہیں کچھ لوگ کسی جگہ پہ بیٹھ کے سنکے چلاتے ہیں پیسہ پھینکتے نو وہ طریق جو کسان کے ایک آنگل سے نکلتی ہے وہ طریق جو ریڈی بان چلاتا ہے وہ طریق جو کارکن چلاتا ہے وہ طریق جو ٹیسر چلاتا ہے مزدور چلاتا ہے فیکٹی اولر چلاتا ہے کہ کھلیاں کے کسان سے لے کے سٹیٹ تک سب اس طریق کا حصہ بنتے ہیں وہ تھی طریق پاکستان یا پھر بھٹو کے ساتھ اوم کھڑی ہوئی روٹی کپڑا مکان پہ کے نام پہ آج بھٹو کہاں چلا گیا اس کے خاندان کدھر ہے اور یہ دیکھ لو کہ روٹی کپڑا مکان سارا زرداری صاحب اپنے ساتھ جمع کر کے آج بھی غریب غریب ہے آج بھی مزدور مزدور ہے آپ کہتے ہو روٹی کپڑا مکان آپ مجھے بتاؤ پچھلے سولہ سترہ اٹھارہ سال سے کنٹینیو سلی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے کیا بھٹو کا یہ فلسفہ تھا کیا جناہ کا یہ فلسفہ تھا نہیں تھا نا کیا جناہ نے کیا جناہ نے خاندان کو آگے لے کے آیا کیا جناہ کا بیٹا آگے آیا کیا جناہ نے اپنی زندگی میں اپنے بہن کو آگے کیا کیا یہ سوچ ہم مورسیت کی سوچ لے کے چلے تھے کیا پاکستان آزاد لوگوں کے لئے نہیں بنا تھا آزادی کس لے لے تھی یہ خانوادے یہ بڑے بڑے ریڈر یہ بڑے بڑے جو اپنے آپ کو پیر فقیر کہتے ہیں اسلام کو آزاد کرنے آیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے فرمایا کہ لوگوں ماں نے اپنے بچوں کو آزاد جناہ تھا تم نے کب سے کوئی غلام بنانا شروع کیا کوئی پیری فقیری کا غلام کوئی خانوادے کا غلام کوئی کسی مولوی کا غلام کوئی کسی سردار کا غلام کوئی کسی جاٹ کا کوئی کسی بہت بڑے جاگردار کا کسی سیاستدان کا کیوں نہیں پیپلز پارٹی میں ایک غریب کا بیٹا چیئرمن بن سکتا یہ وہ سوچ لے کے عمران خان آیا اور ایک اور تحریک چلی ایک جناہ کی تحریک ایک بٹو کی تحریک اور اب عمران خان کی تحریک میں آج کراچی میں کراچی بار اسسییشن میں کھڑے ہوکے اسی پوڈیم پہ اسی جگہ پہ جہاں کبھی قائد کھڑے ہوکے شریعت کی بات کر گیا انصاف کی بات کر گیا ڈیموکریسی کی بات کر گیا کونسٹیوشن کی بات کر گیا now we have to extend for rule of law not for عمران خان عمران خان آپ کو پیڈیسٹر دے رہا ہے وہ آپ کو موقع دے رہا ہے عمران خان کا کیا ہے ایک شخص ہے 33 سالہ آج نہیں تو کل کل نفس انسائقہ ترمات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ جس بھی جماعت سے ہیں جس بھی طبقہ فکر سے ہیں میں آپ کو چل ایکس دیتا ہوں کبھی بھی آپ یہ کیا نہیں کر سکتے کہ ہم موجود تھے لیکن کوئی تحریک ہی نہیں تھی کوئی لوگ ہی نہیں تھے کوئی موقع ہی نہیں تھا نئی موقع ہے تحریک ہے rule of law کیلیم کھڑے ہیں قربانیاں دے کے کھڑے ہیں جس وکیل کے انفارم میں آج کڑا ہوں اسی وکیل کے انفارم میں اس ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال کے اسی مردان بار میں جہاں میں نے وقالت سیکھی پھر پریکٹس کی وہاں مجھے پھرایا گیا the message was the message was کہ میں ڈال جاؤں میں پیچھے ہٹ جاؤں کہ آپ ڈال ہوگے کہ آپ پیچھے ہٹ سکتے ہو پیچھے ہٹنا is not an option it is not an option it is not about you 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 or you it is about your kids جن کو آپ صبح اپنے لائر یونیفورم پھینکے سکول میں ڈراب کرتے ہو پھر آپ کا چہری میں آتے ہو پھر آپ پیکٹس کرتے ہو پھر آپ اپنی فیکٹس میں کوئی جاتا ہے کوئی اپنی دکان پہ جاتا ہے کوئی اپنی وستڈ ٹیچنگ کر لے جاتا ہے ان بچوں کا سوچو کل کو تم نہیں ہوگے یہ نظام مضبوط کرو کہ تھانا تمہارے بچے کیلئے استعمال ہو جب وہ حق پہ ہو ان کو مضبوط کرو کہ تمہارے بوڑی ماں اگر بیمار ہوتی ہے تو سرکاری اسپتال اس کے ساتھ کھڑا ہو اسی نظام کو مضبوط کرو کہ ایکسائز ٹیکسیشن لاؤ ایڈوکیشن ہلپ ایکسائی دیپارٹنٹ ایکسائی دیپارٹنٹ this is the crux of the whole struggle of عمران خان میرے دوستوں میرے بھائیوں وہی قائد عظم جس نے یہاں یہ بات کی تھی کہ پاکستان کا ان قرآن پہ مدنی ہوگا اسی نے یہ پچیس زنوری کو بات کی اور پھر فیبرری میں سبی دربار کراچی سے دور بلوچستان میں جا کے خان خان صاحب کے لیڈر نومے پاہمیشا عمران خان کا نام آتا ہے تاہید عظیٰ محمد جنہ نے سبی دربار میں پھر وہ تاریخ ارفاظ ادا کیے کاش ان چیزوں پہ ہم چرتے اور نے کہا it is my fond belief that our true salvation lies in following the golden rules of conduct set for us by the great lawgiver of islam let us lay the foundations of our democracy on true islamic principles of social and economic justice خدا کے بندو یہ کس کو کہہ گیا کس لیے کہہ گیا کیا تاریخ کی کتابیں برنے کیلئے کہہ گیا یا عمل کرنے کیلئے کہہ گیا پاکستان تو مثال بننی تھی کہ آج صرف چوک میں بیٹھ کے اتجاج کرنے سے کشمیر یا فلسطین آزاد ہوگا نہیں پاکستان کا نظام مملکت ایسے ہاتھوں میں ہونا چاہیے جو کشمیر کی جنگ ویسے ہی لڑے اور فلسطین کی بات ویسے ہی کرے جس طرح عمران خان امکان متحدہ میں کرتا تھا حرمت کی جنگ لڑتا تھا امت مسلمہ کی بات کرتا تھا رول افلاق کی بات کرتا تھا میرے دوستو آخر میں بات لمبی ہو رہی ہے میرے دوستو عمران خان کے ساتھ پچھلے ہفتے جیل میں بیٹھا میں نے ان کو کہا خان صاحب مجھے تو ممتاز قدری صاحب کے ڈیٹسل میں رکھا وہ مسکران کہ مجھے کہنے لگے مجھے بھی کسی ایسی ڈیٹسل میں رکھا ہے کیا پاکستان کا امت کا لیڈر ڈیٹسل میں رکھتے کے قابل ہے کیا یہ نقصان سے فوس کا ہے یا اس قوم کا ہے میں تمام پولیٹیکل ورکرز کو کہنا چاہتا ہوں اپنے حصے کی شمعہ جلاؤ شکوہ جو ظلمت کہے وہ مت کر دے جانا شکوہ ظلمت شبز تو بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمعہ جلاتے جاتے آپ جس بھٹوں کے ساتھ تھے وہ تحریک تھی ہمارے ابا اور دا جس قائد کے ساتھ وہ تحریک تھی وہ تحریک آج بھی زندہ ہے صرف چہرے بدلے ہیں نام بدلہ ہے جھنڈا وہی ہے نکلو پاکستان کے لیے امران خان صاحب کے لیے اپنے بچوں کے لیے رول آف لوگ کے لیے ہم تو خاص شخصیت کے خلاف نہیں ہم اس سوچ کے خلاف ہے کہ جب اس حوام نے ووٹ دیا حق تھا صحیح تھا غلط تھا جیسا بھی تھا حوام نے ووٹ دیا تھا دیتے تھے شیخ حجیب کو کیا کر لیتا آپ نے منڈیٹ پر ڈاکا ڈالا دیکھو پاکستان کے ساتھ کیا ہوا ابھی اگر حمود اور ایمان کمیشن کی بات عمران خان کرتے وہ یہ نہیں کہتے وہ کسی دارے کے خلاف نہیں ہیں وہ اپنے آن فورسز کے ساتھ مضبوط کھڑے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اکھتر میں آپ انگل ہے پولیٹیکل بات کرتے ہیں سیاسی لوگ ہیں سیاسی تحریک ہے کہ پاکستان کے وام نے آٹھ فوروری کو عمران خان کو ووٹ ڈالا وہ ووٹ فورن سنتاریس میں نواز شریف اور زرداری کا کیسے بن گیا اگر یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو یہ تحریک تمہاری تحریک ہے آج یہ ووٹ عمران خان کو پڑھا ہے اگر پڑھا ہم ان کے ساتھ ہوں گے لیکن زبانی کلامی ووٹ کو عزت دو کی بات مت کرو ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہو اور پھر گیٹ نمبر چار کو دے کے آنکھ ہمارتے ہو یا ووٹ کو عزت دو یا گیٹ نمبر چار کی چاکری کرو اگر ووٹ کو عزت دینی ہے یہ وقلاء ہیں یہ عوام ہے یہ پاکستان ہے یہ قوم ہے ان کے پاس جاؤ اپنے جنرل رکھو لیڈر کو پیش کرو تریق کو پیش کرو پروگرام کیا ہے ریکارڈ کیا اگر عوام نے سپورٹ کیا تو پاکستان کی عوام جسے ووٹ کرے گی انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہیں علوی صاحب اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستین وں یہاں آج سے پچھتر اسی سال پہلے قائد بولا تھا قائد اعظم محمد علی جناہ کے فکر کے وارث ہو کالے کوٹ کو پہننے والو آپ کو آخری میسج جو میں آج بٹا صاحب کو اور ہماری بہن ہماری یہاں میں وکرہ کیا کہ آج میں ایک بات کروں گا وہ بات یہ ہے کہ یہاں ہر کوئی سیاست سے کمانے آتا ہے ہر کوئی سنو سے کچھ لینے آتا ہے ہم وہ قرار لڑی اسٹابلش ہیں ہم اپنے ہاتھ کمال کھاتے ہیں میند کرتے ہیں ہم کمانے نہیں ہم کمانے نہیں ہم لٹانے آئے ہیں ہم کالے کوٹ کا دھرتی کا قرض اتار نہیں آئے ہمیں عمران خان سے کچھ نہیں چاہیے ہمیں طریق انصاف اپنے آپ کے کچھ نہیں چاہیے ہم اپنے علم اپنے کالے کوٹ اور اپنے ساتھیں سمیت اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ہم مقرار ان میں سے ہیں جو ٹپیکل کوئی سیاسی ہم کوئی سیاسی پیداگیری لوگ نہیں ہیں کوئی پچیس پچتر نہیں ہم یہاں مال بنانے نہیں ہم یہاں مال لگانے آئے ہیں اپنی جوانی اٹھانے آئے ہیں اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ کرنے آئے ہیں اس لیے وہ کھڑا کے لیے ایک نعرہ لگاتا ہوں جس بھی جماعت کے ساتھ نظریہ پہ کھڑے ہیں چاہے ہمارے ساتھ ہیں یا جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں یا پپل پارٹی کے ساتھ ہیں اگر نظریہ پہ ہو میرے نظریاتی بھائی ہو وکرہ اتحاد پاکستان مارے تقبیر